تو میرا نمسکار اور میرا دنیواد سیوان میں بلانے کے لئے پہلے بار سیوان آ رہا ہوں اور یہاں آ کے آپ سے بات کرنے کے ایک موقع دینے کے لئے آپ سب کو میں دنیواد دیتا ہوں کنیہ کو بھی اور اے ایسر کو بھی آپ سب سیوان کے نواد سے آپ سب ہی گو جواب دینا ہوگا ہے ناغری یا پراجہ اس میں اندر سمجھتے ہیں کیا ہے پراجہ اور ناغریت کے اندر سمجھتے ہیں لوگ تندر میں پراجہ ہوتا ہے کس نے بولا ہے لوگ تندر میں ناغریت ہوتا ہے جب راجہ ہوا کرتا تھا تب پراجہ ہوا کرتا تھا لوگ تندر میں ناغریت ہوتا ہے بات یہ ہے ہم آزاد ہوئے پر ہم ناغریت نہیں بڑھیں دیش آزاد ہوا ہم پراجہ ہی رہے گے کیوں پراجہ رہے گے اگر آپ ناغریت ہوتے ہیں تو ایک دن آٹھ بجے آپ کے پیسہ کو یہ نہیں بول دیا جاتا کہ آپ کا پیسہ کو کوئی ویلیو نہیں ہے بند کر دیا سارے پیسہ کوئی ناغریت سے کوئی سرکار ایسے بات نہیں کر سکتا ہے کوئی ایک راجہ پراجہ سے ضرور کر سکتا ہے کہ تمہارا پیسے کا کوئی مطلب نہیں آجاڑ بجے سے ایک پورا پردیش کو ایک دن سے بند کرنے کا جو ڈیزشن ہے جب مکشمیر میں جو کیا وہ ایک راجہ ضرور کر سکتا ہے ایک سرکار آپ ناغری کے اوپر اپنی ناغری کے اوپر نہیں کر سکتا ہے یا بولے کہ ابھی کام زم سب بن گھر کے اندری رہنا ہے نہ آپ کو کھانا پرویٹ کیا جائے گا ابھی لوگ ڈاؤن کی بات کر رہا ہوں کہ بولا کہ آپ نہ ناغری پہ جا سکتے ہیں نہ باہر نکل سکتے ہیں نہ اپنے گھر جا سکتے ہیں یا پھر آپ کو کھانا بھی نہیں دیں گے یا پانی بھی نہیں دیں گے جہاں پہ آپ کو رہنا ہے اسی کے اندر رہنا ہے آپ کرائے بھی کیسے دیتے ہیں میں ممبے سے آتا ہوں میں نے دیکھا ہے وہاں سے لوگ کتنے لوگ چل کے آتے تھے ہزار ہزار کلومیٹر چل کے آ رہا ہے 21 صدی میں ایک آزاد بھارت کے ناغری کیونکہ ان کو نوکری نہیں مل رہا ہے ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے ان کو پانی نہیں مل رہا ہے اور سرکار نے ان کو واپس گھر جانے کا سارا طریقہ بھی بند کر رکھا ہے چاہے رہے ہو بس ہو اس لیے وہ پیدل چل کے آ رہا ہے اور صرف چل کے آ رہے ہی دینا نہیں ہر ایک سٹیٹ کا بورڈر جب پار کرتے تھے ان کی اوپر پولیس لاتھی بھی بارکت ہے ان کے ہی دیش میں کس کا دیش ہے آپ کا ہی ہے نا آپ اپنا گھر آنا چاہتے ہیں ممبی سے ادھر کیونکہ وہاں پہ ناغری بند کر دیا ہے تو آنا چاہیں گے نہ کھانا مل رہے بچے کہ نہ سکول ہو رہا ہے کچھ نہیں اور آتے ہوئے اس بات کو لے کر آپ کو پیٹا جا رہے گی آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں اگر آپ ناغری کھوتے تو چھپ نہیں رہتے ہیں ناغری کھوتے تو سوال ضرور پوچھتے ہم اپنے آپ کو پرجا ہی مانتے آج بھی پرجا سے زیادہ تھوڑا بینیفیشری ماننے مانتے ہیں کہ مان لو چولا مل گیا ہے کی نہیں یا سیلنڈر کیا سیلنڈر ملائے کی نہیں یا ٹویلک ملائے کی نہیں سرکار کچھ دے رہے ہیں وہ ملائے کی نہیں سیلنڈر ملا اس کے بعد دوسری بات بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کے بھر کے دو یہ پوچھنے کے لیے آپ کو ناغری کھونا ملائے کیا ہے وہ سیلنڈر لے لیتا ہے آگلی میں نے اگر اس کو بھرنے کا پیسہ نہیں ہے تو چھوپ رہتا ہے واپس لکڑی ہی لے لیتا ہے اگر ناغری ہے تو پوچھتا ہے بھائی سیلنڈر دیا اس کا بھرنے کا بھی اتوست نہیں کرو گے تو میں کروں گے کیا اس کا یہ صرف پردان منتری سے سوال پوچھنے کا یا مکہ منتری سے سوال پوچھنے کی بات نہیں ہے دو جلیہ میں میں بھی ڈی ایم رہ چکا ہوں کلکٹر رہ چکا ہوں ایک ناغری سرکاری آفیس میں دفتر میں ہاتھ جوڑ کے ہی آتا ہے حق سے نہیں آتا ہے حق سے سوال پوچھنے کے لیے ایک سرکاری دفتر میں نہیں جاتا ہے کیوں یہ دیش ناغریکوں کا دیش ہے کسی کا راجہ کا دیش نہیں ہے جو اگر پولیس کھڑے ہیں ان کی لاتھی بھی آپ کے ٹاکسے آئے ہوئے ہیں جس سے آپ کو شاید مار پڑھتی ہوگی وہ بھی آپ کی ٹاکسے آئے ہوئے ہیں پر مان لیجی آپ کی دیکھ سے چل رہے ہیں نہیں ان کو کچھ وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں پولیس کو کچھ غلط نہیں کہہ رہا ہوں ایک سسٹم جو ہے اس کی بات کہہ رہا ہوں اگر وہ لاتھی اٹھاتے ہیں ہاتھ یہاں سے تو آپ جلدی سائیڈ ہو جائیں گے اور مان لیجی رات کو آٹھ بجے ہے گھر جاؤ یہاں سے تو ترند بولیں کہ ماری اپت ہم چلے جائیں گے کیونکہ آپ پراجہ ہے ناغرک ہوتے تو پوچھتے کہ بھائی مار کیوں رہے ہیں تم کو کس نے ادھگار دیا میرے اوپر مارنے کا میرا ہی دیش میں مجھے سیوا کرنے کے لیے جو لیورتی ہوئے آپ ہمیں مار کیسے سکتے یہ پوچھتے ناغرک ہوتے تو پر ہم وہ نہیں پوچھتے ہم پوچھتے ماریے مت چلے جائیں گے اور مار کیوں رہے ہیں جب اپنے آپ کو ناغرک نہیں محسوس کرتے تو سرکار سے جمعیداری مت ایکسپیٹ کریں گے اس کے امید مت رکھئے گا جب خود سے ناغرک ہونے کا امید نہیں ہے آپ کو تو سرکار سے جمعیدار ہونے جمعیدار ہونے کا امید بھی مت رکھئے وہ بھی راجہ کے طرح ہی بھی کریں گے جب تک آپ پرجا کے طرح بھی کرتے رہیں گے یہ میں ابھی کسی نے کئی سارے لوگوں نے بلکہ میسیج کیا جب ان کو پتا چلا کہ میں سیوان میں آ رہا ہوں اس میں سے ایک نے میسیج کیا ہے کہ یہاں سے کئی سارے لوگ باہر جاتے ہیں وہ کیونکہ قوام کے لیے باہر جاتے ہیں اور شاید ڈرائیوری کرنے کا کئی سارے لوگ نکلتے ہیں یہاں سے انہوں نے لکھا ہے کہ بینہ گھوس کا ہمیں ڈرائیونگ لیشنس ملتا ہی نہیں ہیوی موٹر کا جو ہے ڈرائیونگ لیشنس ملتا ہی نہیں یہاں پہ اور ہم دوسری سٹیٹ سے دوسری جلوں سے جا کے وہ ڈرائیونگ لیشنس بنا کے یہاں سے کئی اور جا کے نوکری ڈونتے ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ میں اس مدے کو اس مند سے بھولوں بھائی سیوان میرا ہے کیا آپ کا ہے اگر آپ کو یہاں پہ دکت ہے آپ سوال پوچھیں گے کہ آپ امید رکھے گا کوئی اور آکے وہ سوال اٹھائیں گے پہلے یہ اپنا ہے یہ سوچنا ضروری ہے یہ سمجھنا ضروری ہے یہ میرا ہے یہ دیش میرا ہے یہ پردیش میرا ہے یہ جلہ میرا ہے یہ گاو میرا ہے اور اگر یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کا جمعیداری بھی میری کوئی اور آکے نہیں کر سکتا ہے اس کے جگہ پہ ہم اپنے آپ کو پرجاہی کیونکہ آسان ہے پرجاہ بننا ناغریک بننا بہت مشکل ہے چیزوں کو سمجھنا ہوگا سوال اٹھانا ہوگا پھر لڑنا پڑے گا ہو سکتا ہے چڑک پہ اترنا پڑے مشکل ہے ناغریک بننا بہت مشکل کام ہے پرجاہ بننا تو بہت آسان ہے مل گیا تو مل گیا نہیں ملا تو نہیں ملا چار بار ڈالی دے دیا کچھ ٹھوز لیا ارے سارے چور ہیں سارے ویسے یہ خطا ہے بہت آسان کام ہے اور آدمی ہمیشہ آسان رستہ چنتا ہے صحیح اور غلط رستہ نہیں چنتا ہے یہ سوچتا بھی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بھی سوچتا ہے آسان کیا ہے اور آسان کیا ہے اس کو چھن لیتا ہے پر اس کی ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوا ہے آج جیسے ایک چھوٹا سا ایکجامپل بتاؤں گا ڈان کہن کر کے ایک ریزرچر ہے سوشل سائنٹیسٹ ہے ایک ایسے نام مان لیجیے انہوں نے ایک چیز سٹڈی کر کے بتایا ہے کہ جب ہماری پیچان ہماری آئیڈنٹیٹی کو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ خطرہ ہے چاہے وہ آئیڈنٹیٹی ہو سکتا ہے ہندو ہونے کا ہو مسلمان ہونے کو کوئی جات کا ہو کوئی پردیش کا ہو کوئی بھی طریقے کا ہو اس پیچان پہ جب کوئی سوال ہمیں لگتا ہے کہ اس کو خطرہ ہے تب ہماری سوچنے کی شمطہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر آج سوال ہونا چاہیے تاکہ پیٹرول کے دام کیوں اتنے بڑے ہیں پر وہ نہیں ہوتا کیوں بھائی جب ہندو خطرے میں ہے تو کیا پچاس روپے زیادہ نہیں دے سکتا پیٹرول کے لئے یہ وہ اس لئے نہیں ہے کہ ہندو خطرے میں ہے اس لئے وہ نہیں ہے یہ دماغ میں آ جاتا ہے کہ پیچان ہماری اشترکتور خطرے میں ہے تو تھوڑا بہت نقصان تو سہ لیں گے نا چاہے پیٹرول کا ہو چاہے ڈیسل کا ہو کوئی بات نہیں تو لاتی بھی مات لو چلے گا دھرم بچنا چاہیے وہ خطرے میں وہ زیادہ important ہے اور یہ established ہے کہ جب ہمیں ایسے لگتا ہے ہماری کوئی identity خطرے میں ہے تو ہمارے سوچنے کا اکشمتہ وہ نیچے ہو جاتا ہے اور یہ سرکار نے تو بہت اچھی سے کر رکھا ہے پہلے آ کے سب کو بول دیتا ہے بھائی تم خود بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو تو ہندو کو کہاں سے بچا لکھیں یہ پروسس اس لئے ڈالا گیا اس کے اندر دماغ کے اندر تاکہ ہم دوسرے مددوں پہ دوسرے کوئی بھی اسیو سے اس پہ باتیں نہ کریں ایک اور چھوٹی سی سٹڈی ہے جو آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں ایک بار ایک تاج سل کر کے ایک سوشل سائنٹسٹ ہے انہوں نے کچھ ایسے آپ میں سے مان لیچے لوگ ہے اس میں سے دو گروپ میں بارٹ دیا ایسے دو فوٹو دکھایا اور بولا ہے کہ یہ فوٹو اے نے بنایا یہ فوٹو کسی اور نے بنایا جس کو یہ فوٹو پسند ہے اس طرح آ جاؤ جس کو نہیں تو وہاں پسند اس طرح آ جاؤ تو دو گروپ میں بٹ گیا ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ کے لوگ تھے ان میں سے کوئی دھرم میں کہا ایسے کوئی بہباؤ نہیں تھا اس سے پہلے پر ان کو الگ کر دے فوٹو کے نام پہ اس کے بعد ان دونوں کو پیسے دیئے اور بولا ہے کہ جتنا ایک سٹرائی سے آپ دوسرے والے گروپ کو دو گے اس سے دبنے یا تگنا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے آپ سامنے والے کو اگر دوسری گروپ کو آپ کچھ قائدہ کرو گے تو اس کا دبل یا ترپل آپ کو پیسہ مل جائے گا یہ ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ یہاں تک یہ اس پہ پہنچا وہ جو بھی طریقہ اپنا رہے تھے اپنا فائدہ بڑھانے کے لئے نہیں اپنا رہے تھے وہ طریقہ اپنا رہے تھے کہ دوسرا گروپ ہے اس کا نقصان کیسے بڑھائے جائے گھد کا فائدہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ میرا فائدہ کیا ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا نقصان کیسے زیادہ ہو سکتا ہے ہمیں جب گروپ میں باٹ دیا جاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے دیکھو آپ کا ہم کچھ پیدا نہیں کر سکتے پر اس کا نقصان ضرور کر سکتا ہے اور اس کا نقصان ہم کر سکتے اس لئے ہمیں آپ پاور میں رکھئے یہ ہے راج نیتی ہو گیا اور اس لئے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ کئی نے کہیں ہمارے مند میں یہ بھرم ڈال دیا گیا ہے کہ کچھ خطرے میں ہے سب کچھ خطرے میں ہے اس لئے کچھ بھی نقصان ہو کوئی خورٹنے پڑتا اس کے بات نہیں کرنا چاہیے بیہار کے دھرتی میں آکے مطلب یہاں سے تو کئی پریرنا بھی ملتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو امرجنسی کے دوران لڑے ہیں اور کئی بار ہمیں لگتا بھی ہے کی آج کیا ہو گیا ان کو کی جس کے خلاف لڑے ہیں انہی کے اسی طریقے کا راج نیتی آج کرنے کے سے لگ گئے ہیں ہے کیا وہ اپنا جو بھی ہے وہ کرتے رہیں گے کردیش کو ایک اور چیز آج کل بھارت کو بشو گروہ بننا ہے ہم سب کو بننا ہے میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں جب ہماری ہر سکول میں ایک گروہ ٹھیک بھارت کے ہر ناغری کو بھارت میں ان کی جگہ مل جائے گی تو دنیا میں بھارت کو بھی جگہ مل جائے گی جہاں پر اس سے پہلے بھارت میں ہر ناغری کو وہ نہیں مل رہے ہمیں باہر کا کوئی چیز کو کئی چیز کر رہے جو کی ہمیں جو solve کرنا ہے وہ بھیتر ہے ہمیں بھارت کو آگے لے کی جانا ہے اپنے آپ بھارت آگے چل جائے گا بھارت کے جنتہ کو لکھے جائیں گے تو بھارت بھی آگے پڑے گا یہ کئی بار پھر آکے لگتا ہے کہ کیوں جن کو ہم کبھی نہ کبھی تو سوچتے تھے ارے کتنے ہمک لوگ تھے جو لڑے تھے امرجنسی کے دوران اندرہ گاندی کے خلاف جیل جانے کے لیے تیار تھے آج اچانک وہی راجنیدی کیوں کر رہے ہیں وہ کانا شاہی کے اور جانے والا راجنیدی کیوں کر رہے ہیں پر یہ سوچنا میں سمجھتا ہوں گلت ہے ان کو جو لڑنا تھا انہوں نے لڑ لیا اب ہماری بار یہ لڑنے ان کو جو کرنا ہے وہ کرتے رہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور پرجاس ناغرک ہم بن کے رہیں گے دھنیوات جین ساتھی کننن کو دھنیوات کرتے ہیں آپ سب سننا چاہتے ہیں ساتھی کنہیا کو موسیقا موسیقا موسیقا